بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بہت شکریہ ڈاکٹر اکرم آپ کا اور آپ کی ٹیم کا آپ کو نے پھر ایک موقع دیا ان چیزوں کے لیے کہ ہم اپنا جو ویبینار ہے جو طبعی معلومات ہیں وہ ایک دوسرے سے شیئر کر سکیں میرا نام میں ہربلیس ڈاکٹر عبدالسامی حمدرج یونیورسٹی بی ایم ایس ایم فیل این ناو پی ایس ڈی سکولر میرا ویسک ٹاپک کیونکہ باچ فن یا انفرٹیلیٹی ہی تھا ایم فیل میں بھی اور پی ایس ڈی میں بھی تو میرا خیال یہ یہ ہے کہ ولکہ ڈاکٹر اکرم کا بھی خیال تھا کہ ہم تھوڑا سا اس کے اوپر بھی باتیں کریں پچھلی دفعہ بھی میں نے اسی کے اوپر بات کی تھی اور میں یہی چاہتا تھا کہ جو لوگ بھی اس کے اوپر کام کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ تھوڑی سی نولیج مزید حاصل کریں مزید اسٹڈی کریں مزید کتابیں دیکھیں مزید ان چیزوں کے بارے میں معلومات کریں کہ بھئی آخر ہوتا کیا ہے کیونکہ ہم تو جو کچھ بتاتے ہیں بہت یہ سمری اسی ہونی چاہیے ہوتی ہے گی لیکن جب آپ لوگ خود اسٹڈی کریں گے اور یہ صرف آپ کو اسی لئے پروگرام ہو رہا ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی تھوڑا سا مزید شوق پیدا ہو جائے لازمی چیز ہے شوق ہے جب بھی تو یہ سارے کام آپ کری رہے ہیں لیکن اس میں نسخوں کی بجائے اگر ہم اس کے معلومات کے اوپر توجہ دیں کہ یہ ہوتا کیا ہے بانچپن کیوں ہوتا ہے باقی چیزیں کیوں اس میں ہوتی ہیں اب کس طریقے سے علاج ہے تو پھر ہم کیس ٹو کیس اسٹڈی کر سکتے ہیں یہ نہیں ہے کہ جی ایک فارمولا دیکھا ہم نے گروپ کے اندر اور یہ گروپ جو ہے یہ میل کے لیے بڑا فائدہ مند ہے تو دیتیا یہ جو ہے فیمیل کے لیے ہے خرابی قسمیں خرابی قسمیں نہیں ہے اس کے معلوم کرنے کی عام طور پر زہمت نہیں ہوتی کیونکہ میں نے اکثر فارمولا یہی دیکھیں ہیں کہ جی یہ مردانہ اس کے مردوں کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے کسی میں لکھا ہوتا ہے یہ عورتوں کے لیے فائدہ مند ہے لیکن کس قسم کے عورتوں میں یہ کہیں نہیں لکھا ہوتا تو اس کے لیے بہت ڈیٹیل کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ الوپیتک کا ہے کہ جی دیکھ شخص گیا بخار ہے کہ انہوں نے کہا جی آج کل مریلیا بھی ملیریا بھی چل رہا ہے ٹائ فائد بھی چل رہا ہے اس کے یہ دے دو اچھا اوہ سوری یہ تو ڈھینگی نکلا اچھا اب ڈھینگی کی چیز شروع کر دو تو یہ سب چیزیں تھوڑی سی غلط پریکٹس ہوتی ہے فیک پریکٹس ہوتی ہے یا اچھی پریکٹس اس کو ہم نہیں کہتے ہیں کہ جو لوگ اس طریقے سے استعمال کر رہا ہوتے ہیں خیر بے رہا آپ لوگ اپنے دیکھیں کہ کیا کیا ہو سکتا ہے میں بات شروع کرتا ہوں اپنی انفرڈلیٹی یا بانچ پن ہم صرف اسی جوڑے کو بانچ کہہ سکتے ہیں اس کی ایک ڈیفنیشن ہے چھوٹی سی کہ جو کہ کم از کم ایک سال تک بغیر کسی احتیاطی تدابیر کے یا کوئی معنی حمل طریقہ استعمال کیے بغیر جن کی فیل انجام دے اور حمل نہ ہو جس سے یا جوڑے کیا کوئی بچہ پیدا نہ ہو اسے ہم پرائمری انفرڈلیٹی کہتے ہیں اور جن کے ہاں ایک یا ایک سے زیادہ بچے ہو لیکن مدید بچے پیدا کرنے میں انہیں مشکلات کا سامنا ہو اسے ہم سانوی یا سیکنڈری انفرڈلیٹی کہتے ہیں لیکن اس میں بھی ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ سیکنڈری انفرڈلیٹی اس وقت کلائے گی کہ پارٹنر تبدیل نہ ہو انہیں کہ پہلے دوسرے بچے میں بھی پارٹنر وہی تھے اور اس کے بعد میں جو ہم جس سے سیکنڈری کہہ رہے ہیں اس نے بھی پارٹنر وہی ہیں مرحبا یہ کہیں سیکنڈ میریج نہ ہو گئی ہو کوئی دوسری جگہ نہ ہوئے تو اس کے اندر ہوتا کیا ہے کہ کچھ خواتین جو بہت جلدی حمل سے ہو جاتی ہیں یا پیگنسی ہو جاتی ہے جبکہ بہت ساری خواتین کو کافی وقت لگتا ہے مرحب کچھ کی اندر کنصیف کرنے کی صلاحیت بہت اچھی ہوتی ہے گی اب اس کے اوپر بھی سٹیڈی کرنے کی بات ہے کہ آخر یہ ایسا کیوں ہوتا ہے اور کس طریقے سے یہ اچھی چیز دکھے یا نہ دکھے لیکن ان میں صلاحیت اس میں بہت ہوتی ہے پرانے زمانے میں تو خواتین نے بہت زیادہ صلاحیت ہوتی تھی شاید ان کی ارلی میریج کی وجہ ہو سکتی ہے ایک سال تک اگر حمل سے ہونے کا کوئی امکان نہ ہوا ہو تو فورا اپنے ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے کبھی تو یہ خرابی دونوں میں ہوتی ہے کہ مشترکہ طور پر میابی بھی دونوں میں ہو سکتی اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دونوں کے ٹیسٹ ایک ٹھیک ہوتے ہیں وقت اس میں کوئی خرابی نہیں ہوتی لیکن اس کے باوجود بھی انفرٹلیٹی ہوتی ہے اور یہاں پر بڑی مشکل ہو جاتی ہے کہ ہم اس کا جواب دیں کہ آخر ایسا کیوں ہے جبکہ ساری چیزیں سارے جو سائنس ایم ٹائم ریپورٹس ان کی اوکے ہیں تو یہاں پر خدا کی خدرت شروع ہوتی ہے اللہ پاک کا اپنے فرمان ہے کہ تمام باشاحت اللہ کی یہ آسمانوں کی بھی اور زمین کی بھی وہ چاہتا ہے وہ جو چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے جسے چاہتا ہے بیٹیاں آتا کرتا ہے جسے چاہتا ہے بیٹے ادا کرتا ہے یا پھر ان کو بیٹے اور بیٹیاں دونوں اینایت فرماتا ہے اور جس کو بھی چاہے وہ بے اولاد رکھتا ہے اور وہ چانے والا اور قدرت والا ہے جو اولاد بھی تیجیز ہے کہ اب یہاں پر ہم قدرت کے آگے تو بے بس ہو سکتے ہیں بے بس ہو جاتے ہیں ہم کیا کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں اج Garris کے اندر جو ہے دو اسباب ہوتے ہیں ایک دو ہوتے ہیں مردانہ اسباب ہوتے ہیں جیسا بھی میں نے کہا تھا کہ جی مرد میں خرابی عورت کے اندر ہے تو منی کے جو اسباب ہیں مردوں میں بھی ہو سکتے ہیں اور عورت میں بھی تم طرح مردانہ اسباب کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں کہ منی ہے سیار منوی کہلیں یا سیمینل فروڈ کہلیں سیمینل سیمن جو ہوتا ہے اس سے علاق قسم کی دہات ہوتی ہے یا سیار منوی سے کہتے ہیں سیمن فروڈ جو ہوتا ہے سیمینال فروڈ ہوتا ہے جسے بہت بڑی تعداد جو کہ پیس ملین پر ایمل سے زیادہ ہو مردانہ تولیدی خلیہ ہوتے ہیں جس کے مردانہ تولیدی خلیہ ہوں ہوتے تو دو سو ملین تک بھی ہیں چار سو ملین بھی ہیں جس کے ساتھ ساتھ ان کے شکل وساخ بھی بے تین ہو صرف یہی نہیں ہوتی کہ ان کی تعداد اچھی ہو ان کی شکل کیسی ہے ان کی ساخت کیسی ہے اور ان میں حرکت کرنے کی صلاحیت یعنی آگے بڑھنے کی صلاحیت بہت اچھی ہے ایک ساتھ ایتلیٹ ہے بہت اچھی فٹ ہے نیٹر فٹنس ہے سب کچھ ہے لیکن اس میں دوڑنے کی صلاحیت نہیں ہو اس کے ٹانگ میں موش رگی ہوئی ہے یا کوئی اور وجہ ہے ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے تو کیا فائدہ ہو اس صلاحیتوں کا کچھ بھی نہیں ہو بیٹرینے کا کام نہیں ہو اس وقت دوڑنے کا کام تو اگر کسی یعنی کہ جو اسپن میں کسی مرد کے اسپن میں آگے بڑھنے کی صلاحیت نہ ہو یا اس کی شکل صلاحیت نہیں رکھتا تو جب وہاں تک پہنچے گئے ہیں یعنی کہ فنش لائن تک نہیں پہنچ پا رہا تو وہ جو ہے پھر کبھی بھی وہ اس کو نہیں کر پا سکتا ہے یا اس کو یعنی کہ صلاحیت اس کے اندر یہ نہیں ہوتی کہ وہ عورت کے عورت کے عورت کے ایک تک پہنچ سکے تاکہ اور اس کو فٹیلائز کر سکے یہ فٹیلائز کرنے کی صلاحیت کے لیے یہ ساری چیزیں بہت ضروری ہیں گی اس کے علاوہ دوسرا راستہ یہ ہے کہ یہ ساری صلاحیتیں تو بہت اچھی تھی لیکن مردانہ تولیدی خلیہ کی نشویمہ کے جو زیادہ تر مراحل ہوتے ہیں وہ منوی نالیوں منوی نالیوں ہوتی ہیں کہ جن میں منی کو ٹریول کرنا ہوتا ہے یا ان کے جو پائپ لائن ہوتی ہیں سیمن او فیرس کی ویولز گلاتی ہیں اس میں انجام پاتے ہیں لیکن آخری مرحلی کی جو تکمیل ہوتی ہے یعنی کہ جو اسپن بننے کا جتہ ہے وہ ہے وہ بربخی نالی اپیڈیمس میں ہوتی ہے لہذا وہ راستہ جو کہ بربخی نالی اپیڈیمس سے شروع ہو کر ایجوکیلیٹری ڈرک تک آدھا ہے ایجوکیلیوی قاضف نالی جسے ہم کہتے ہیں تو وہ کھلا اور صاف ہونا چاہیے راستہ بالکل ٹریک یوں ہے وہ صاف سترا ہونا چاہیے وہاں پہ کوئی رکاوٹ نہ ہو وہاں پہ کوئی ایسیڈیٹی نہ ہو وہاں پہ کوئی اور انفیکشن نہ ہو یعنی کہ کوئی رکاوٹ یا بندش نہیں ہونی چاہیے اگر کوئی رکاوٹ یا بندش ہوگی تو منی کتنی بھی اچھی ہو جتنی آلہ کوالیٹی کے ہو بہترین نسل کی ہو آلہ قسم کی دھات ہو لیکن جب راستہ بلوک ہے تو وہ پھر نہیں جا سکتی آگے دوسرا یہ کہ اس میں مرد میں یعنی کہ جو مرد ہے اس کی جو ایبیلیٹی کے اندر جو چیزیں آہ قابل قبول ہیں یقا ہونی چاہیے یا وہ عورت اپنی جو منی کا عورت کی وجائنہ تک پہنچا آنا مرد کے اندر اتنی ایبیلیٹی بھی ہونی چاہیے کہ وہ اپنی جو منی ہے اس کو عورت کی وجائنہ میں پہنچا سکے مرد ایک شخص ہے اس نے کوئی سختی نہیں آ پاتی وہ کچھ ہو ہی نہیں پاتا تو وہ عورت کی وجائنہ تک پہنچا ہی نہیں پائے گا جب وہ نہیں پہنچا پائے گا جو راستہ صاف ہے سارے اعلیٰ کوالیٹی کے اس کے اندر دھات موجود ہے سب کچھ موجود ہے لیکن کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تو اس لیے وہ بیکاری ہے وہ بہار کا بہار ہی فارغ ہو چکا ہے گا تو یہ جو بیان کرتا اور جو اصول ہیں کہ اگر یہ جیسے خاص طور سے پہلے تو میں مردوں کا کہہ دیتا ہوں کہ اگر مردوں کے انصولوں میں سے اگر ان تینوں میں سے کوئی ایک بھی یعنی کہیں بھی کوئی کمی ہو جاتی ہے تو حمل نہیں قرار پاتا اور اگر کسی بھی طریقے سے دور دور دورستی کر کے حمل قرار پا جائے تو عام طور پر اپنی مدت اچھے طریقے سے مکمل نہیں کر پاتا اسی طریقے سے عورت کے اندر بھی کچھ اسباب ہوتے ہیں کہ عورت کے اندر کیا ایسی خوبیاں ہونی چاہیے کہ جو اس کو فٹیلائز کر سکے تو ہر عورت کی بارابری یا فٹیلائزیشن کے اندر یہ ضروری ہے کہ اس کے چار بنیادی عوامل جو ہیں وہ ٹھیک طور پر کام کرتے ہوں نمبر ون دماغ نمبر کہ وہاں سے سگنل اچھے آتے ہیں وہ اتنے اچھے ہونے چاہیے کہ جو آگے تک اسے پہنچ آ سکیں نمبر دو اووری فسیت الرحم ہم کہتے ہیں تو اووری اس کو جو ہے نا بہت پرپیکٹ کام کرنا چاہیے یعنی کہ وہ ایک بہت اچھی بنا رہی ہو قاضف نالی قاضف نالی یعنی کہ فیلوپین ٹیوبز جو ہوتی ہیں جس کو عام طور پہ جو خواتین جو ہوتی ہیں ہمارے دیسی قسم کیا گاؤں دیہات میں خاص طور سے ویسے پکر شہروں میں بھی کہتی ہیں کہ نلے تو ناف نلے وہ چوٹ موچ چوٹی اڈی تو ناف نلے جو ہیں جو ہوتی ہیں وہ راستہ صاف ہونا چاہیے رحم اور یوٹرس یا یوٹرس یعنی کہ رحم کے اندر کیا ہے کہ رحم کے اندر اتنی صلاحیت ہونی چاہیے اس کے اندر اتنی بلٹی ہونی چاہیے کہ جو کیا ہے جو ایگ آیا ہے فٹیلائز ہو کے تو وہ اس کو وہاں پہ اپنے اس میں ایمبیٹ کر سکے اس سکے اگر عورت کے ان میں سے کسی ایک حصے میں بھی خرابی ہو جائے کوئی بھی مسئلہ ہو جائے کسی بھی طرح سے ہو جائے یعنی کہ کچھ عورتوں کی فرافن ٹیوب بند ہوتی ہے کچھ کی تھوڑی سی بند ہوتی ہے پارشل ہی بند ہوتی ہے ان کے اندر آپ نے سنا ہوگا کہ جی ان کے ٹیوب کے اندر ہی پیگننسی ہو گئی ہے پھر ٹیوب میں ہی بچہ وہ گیا تھا وہ پھٹ گئی اور پھر اپریشن انس کو کرانا پڑا تو یہ ایک عورت کی زندگی کے لیے بہت ہی خطرناک ہوتا ہے تو عورت کے لیے فرٹیلائز ہونے کے لیے ناممکن نہیں تو مشکل ضرور ہے اگر اس کی بھی یہ چیزیں کام نہ کر رہی ہو تو یہ ایک اچھا والی پوری سائنس ہے جس کے اوپر ہم لوگ آسانی سے تھوڑ دیتے ہیں کہ جو عام جن لوگوں کے بچے ہو رہے ہوتے ہیں انہیں اس کا بارے میں کچھ بھی علم نہیں ہوتا لیکن یہ یہ ایک بہت بڑی سائنس ہے اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے حکمتیں ہیں اس کے اندر بہت بڑے مسائل ہیں جن کے نہیں ہو رہے ہوتے ان کو ہی پتا چلتا ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہے نا ایسا وہ ہونا چاہیے تو یہ یہ ساری چیزیں جو ہیں اسی طریقے سے ہوتی ہیں اچھا کسی بھی لڑکی عورت کے نظام تولید کام کس طرح کرتا ہے کسی بھی لڑکی کی پیدائش کے وقت جو ہے نا اس کی اوری یا خوصیت الرحم جو ہوتی ہے تو اس میں تمام انڈے موجود ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کہا اسی وقتی وہ سارے انڈے موجود ہوتے ہیں اس کی پیدائش کے وقتی مرد میں تو اس پر بنتے رہتے ہیں ہتم ہوتے رہتے ہیں بنتے رہتے ہیں لیکن اس کے جتنے بھی ایکس ہوتے ہیں سارے کے سارے اس کے کہنا چاہیے کہ اووریز میں موجود ہوتے ہیں جو اس کو اپنی آئندہ زندگی میں استعمال کرنے ہوتے ہیں ان کو ہم مبیز یا فولیکلز کہتے ہیں یعنی کہ فولیکلز ہوتے ہیں پیدائش کے بعد جو اووری میں ایسے کموبیش جو ہے چار لاکھ کے قریب فولیکرز ہوتے ہیں انہیں سوچنے کے چار لاکھ ہوتے ہیں جس میں سے اس نے کتنے بچے پیدا ہونے ہوتے ہیں اور ہر مہینے جو ہوتا ہے یہ فولیکلز یوز ہوتے رہتے ہیں ابالک ہونے کے بعد جو ہے ہر روز تمسے دوران 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 دمسے یا پریئرز کے دوران یا منسل سائیکل کے دوران ایک کیسا یہ فولیکل جو ہے انشعنوں میں پاتا ہے اور ایک مکمل یا میچور ایک جو ہے وہ تیار کرتا ہے اور یہ عمل اس وقت تک جاری رہتا ہے جب تک تو اس کو سنیاز یا مینوپاوز نہ شروع ہو جائے کسی بھی عورت یا لڑکی کا جو دماغ ہوتا ہے نکاتا ہے نا کہ دماغ بھی اس کا اچھا ہی ہونا چاہیے تو کسی بھی عورت یا لڑکی کا دماغ جو ہر مہینے ایک سگنل یا پیغام بیچتا ہے جو کہ پیچیوٹری گلینٹ سے نکلتا ہے جو ایک دراصل ایک کیسے یا فولیکلز کو نشون میں پانے کا سگنل ہوتا ہے اس کو ہم ایف ایس ایچ کہتے ہیں یعنی کہ فولیکل اسٹیمولیٹنگ ہارمون یہ ہارمون جو ایف ایس ایچ کے ذریعے اثار فولیکلز کا ایک گروپ جو ہے نا پورا نشون میں پانا شروع کر دیتا ہے کہ ایک گروپ کو یہ وہ تیار کر رہا ہوتا ہے لیکن دور اتم سے یعنی کہ پیریٹس کے دنوں میں جو پانچپا دن ہوتا ہے اسی میں اس بات کا فیصلہ ہو جاتا ہے کہ کون سا کیسا یا فولیکل جو ہے وہ نشون میں پا کر مکمل انڈے کی شکل اختیار کرے گا دب آپ سائنس یا قدرت کی باتیں ہیں آپ سوچتے چلے جائیں کہ اس کے اوپر کیا ہو رہا ہے کہ کیسا جو یہ بھی فیصلہ ہوتا ہے کہ یہ فولیکل جو ہے سیدھی طرف والی اوری کے نکلے گا یا الٹی طرف کے اوری میں نکلے گا اور جب یہ کیسا نشون میں پانے لگتا ہے تو ایک اور ہارمون پر اسٹروجن پیدا ہوتا ہے اور وہ جو ہے اس کی وجہ سے خون یا بافتیں یا تیشوز کی ایک موٹی طے جو ہے بچے دانی یا یوٹرس میں بننے لگتی ہے جسم یا یوٹرس جو ہوتا ہے یہ اسٹرنما بیڈ اس کے تیار کرتا ہے کہ عورت اس مہینے میں حاملہ ہو جائے تو بہت تو اس کے پیٹ میں جو ہے پرورش پانے والے بچے کے لیے ایک نرم بچھاؤنا تیار ہیں تو قدرت کے آپ انتظام تو دیکھیں کہ کس طریقے سے کیسا کیسا یہ سارا سگنل ہوتا ہے جو ماہواری کے تقریباً درمیانی حصے میں فولیکل جو بڑکا جو ہوتا ہے بیس سے بائیس میلی میٹر تک کا ہو جائے پر ایسے وقت میں دماغ ایک اور ہورمن یہ ایک بڑی ٹپیکل سی چیزیں ہیں یہ شاید ہے یہ آپ کو اسٹڈی جب آپ خود کریں گے شاید اس طرح تو یاد بھی نہیں رہے بہت سارے لوگ شاید اس میں انٹرنس بھی نہ لے رہے ہوں لیکن یہ سب کی ذہن ہیں کہ پھر حیلت جاری ہوگا پھر یہ ہوگا پھر یہ ایک جو ہے جب میں آئیس گورا بننے کے بعد یہ فوریفن ٹیوب کے در یہ نا بچے دانی میں پہنچ جاتا ہے اور یہی وہ وقت ہوتا ہے کہ جس سے کچھ پہلے اگر عورت نے جنسی ملاب کیا سیکشوال انٹر کورس کیا تو مرد کا جو نطفہ یا اسپن جو ہے وہ عورت کے بیضے سے مل سکتا ہے اور اس کو جو ہے حمل ہو سکتا ہے اور وہ آگے آکے یوٹرس کے اندر جو بیٹھ جائے گا لیکن مسئلہ یہی ہے کہ یہ سب کچھ کیسے ہوگا اور کیا ہوگا اگر مرد کے اندر کچھ خرابی ہے کیا ہے اور ہمیں ان کی ہسٹری معلوم ہونا چاہیے کہ کون سے دن جو ہوتے ہیں عورت کو کنسیف کرنے کے لیے بہت اچھے دن ہوتے ہیں کون سے دن ہوتے ہیں جس میں کنسیف کرنا مشکل ہوتا ہے جو سب چیزیں ہیں اگر ہمیں یہ سب پتا ہوں گی تو شاید ہم بہت آسانی کے ساتھ ان ساری چیزوں کو ہینڈل کر سکیں چودھویں روز جو ہوتا ہے نکہ جو ہوتا ہے نکہ فورٹین ڈے ڈے فورٹین جو ہوتا ہے عام طور پر یہ زیادہ طرح خواتی نوی ہوتا ہے لیکن ریکارڈز یہ بتاتے ہیں کہ بتاتے ہیں کہ بیس اور بائیس کو بھی ہم نے انٹرکورس کیا تھا کہ سیف دیس سمجھ کے اور لیکن اس کے باوجود بھی پیگننسی ہو گئی تو کچھ لوگوں میں ہو سکتا ہے کہ یہ ساری چیزیں ایسی ہو رہی ہوں تو چودھویں روز یا بارنے سے چودھویں روز اگر کوئی انٹرکورس کرتا ہے سیکشل انٹرکورس تو بیض ہے کہ یعنی کہ ایک کے جو ہے قاضف نالی یا فیلپنٹ ٹیوب سے رحم کے طرف سفر کرنے کا وقت ہے تو اس وقت مرد کے مرد کے انزال کے بعد جو ہے یا جوگریشن کے بعد جو ہے مردانہ منوی خلیے اس پرم جو کہ عام طور پر دمدنانہ تولیدی نظام میں عورت کے ریپروڈکٹیو سسٹم میں چوبیس سے بہتر گھنٹے تک فال رہتے ہیں یعنی کہ اگر ایک دن انٹرکورس کیا ہے تو اگلے دن یا اس سے اگلے دن بھی اگر ایک وہاں تک پہنچ گیا تو وہ اس کو فٹیلائز کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے یعنی کہ اس پر وہ بیضہ ملتے ہیں اور بیضہ اگر بارابر نہ ہو سکے تو پھر وہ اپنا عرصہ جو پورا کر کے ناکارہ سیلز میں تبدیل ہوگا جسم سے خارج ہو جائے گا یعنی کہ ہو سکتا ہے کہ ان دن انٹرکورس نہیں ہوا ہوا جا جن کی شادی نہیں ہوئی ہوتی تو ان میں اس میں کیا ہوگا تو یہ پھر بیضہ یا ایک جو ہے یہ وہاں سے خارج ہو جائے گا اور اگر ایم فٹیلائزیشن کا عمل مکمل ہو جائے تو ایمبریو مزید نشنومہ کے لیے رحم کی دیوار پہ جا کے چپک جاتا ہے یہ وہ نارمل کا طریقہ کار ہے جس کی سید فٹیلائزیشن عمل میں آتی ہے بس یہ جو ساری کہانی ہے کہ بانچمند دراصل اسی طریقہ کار میں خرابی کا پیدا ہو جانا ہے اور یہ جو بانچمند جو ہے یہ کسی بھی مرد میں عورت میں ہو سکتی ہے اب ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں ان چیزوں کے بارے میں تھوڑا سا معلومات یہ حاصل کرنی ہے کہ ایسا کیوں ہو سکتا ہے ایسا کیوں ہوتا ہے اور کسی کے اندر کیا کیا خرابیاں ہیں اور ہمیں کیا ٹیسٹ کرانے چاہیے ہمیں عام طور پہ یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ ہمیں ٹیسٹ کیا کرانے چاہیے ہمیں اس کے بارے میں پوری معلومات لینی چاہیے میں ایک دفعہ اپنے ایک سینئر کے پاس بیٹھا باتا تو متفاق آسا تھا کہ ایک انفرٹلیٹی والا پیشنٹ آ گیا ان کے پاس اب وہ کیا رہا تھا وہ ان سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ ہے تو اب یہ بھی سوال ہوتا ہے بھائی تم میں ہے ماری بائی میں ہے کوئی ریپورٹ دکھاؤ انہوں نے کہا کہ آپ نے ٹیسٹ کروا ہے تو اس نے کہا جی کون سے ٹیسٹ ہے سوال اس نے بھی بڑا مدھے کہ کون سے ٹیسٹ کرا چاہیے جو پیشنٹ ہوتا ہے وہ بھی پڑھا کہ ہی آ رہا ہوتا ہے کچھ نہ کوئی جو نے کہا کون سے ٹیسٹ تو انہوں نے کہا وہی جو اس میں کرواتے ہیں گے اب وہ میری بھی ایک طرف ایک نظر میری شکل دیکھے جائیں ایک طرف مریض کی شکل دیکھے جائیں کہ کیا ہوتا ہے مریض اچھا میں اگری دفعہ کربا کے آتا ہوں ان کے پاس کچھ نہیں ہے میں نے سوچا کہ دل میں اگر وہ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ اب اس ہمیں بات کر لو یا کچھ بھی ہے بیرہ ان کی اپنی مرضی تھی تو اب چیز یہ ہے کہ بانچپن کی شرح میں اضافے کیوں ہو رہیں گے ایک سروے کے مطابق جو ہے کہ یورپی ممالک میں بھی خاص طور سے ہر ساتھ میں سے ایک جوڑے کو خدرتی عمل سے بچہ پیدا کرنے میں مشکلات کا سامنا ہے اس کی یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی ریکارڈ کہاں سے ٹھیک ہے ریکارڈ کہاں سے بہت سارے ہسپرل سے اور ان سے ریا جاتا ہے لیکن اب ایک چیز سوچیں کہ ہمارے ہاں جتنے بھی انفرڈلیٹی سینٹرز کھل رہے ہیں وہ آسٹیلیان اور سیم اور بقائی اور بہت سارے اور کہ ہر ایک نے کام شروع کر دیا ہے ایک تیسے پیسہ بھی بہت ہے تو ساتھ آٹھ لاکھ دس لاکھ روپے اس معاملے میں لے لیتے ہیں ایک سی بھی ہو رہا ہے اور ٹیسٹیوب بھی ہو رہے ہیں اور بہت سارے اس نے ایک طریقہ کار ہیں تو ان کے کھڑنے کی وجہ یہ یہ کہ بہت سارے لوگ جو ہیں پابلمز میں ہیں کچھ اپا پیسہ ہے وہ تو یہ سب چیزیں کر کے بچے پیدا کر لیتے ہیں لیکن یہ بھی کوئی بہت اچھا طریقہ کار نہیں ہے سکسیس کل نہیں ہے یہ ہنڈیٹ پرسنٹ سکسیس ہو اس کے اندر تو بہنگا یہ ہے دوسری جیسے ہوتی ہے کہ پھر ان لوگوں کے جن کے نورول بھی ہو رہے ہوتے ہیں نا یہ ان کو اپنی طرف ہی لے جاتے ہیں کہتے ہیں نہیں ہمارے پاس آجائے ہم ہی یہ کام کر سکتے ہیں گے اور اس کا تو دنیا میں کوئی علاج ہی نہیں ہے تو ہمیں چاہیے کہ تھوڑی سی معلومات خود بھی حاصل کریں لوگوں کے بارے میں پوچھیں اور ان پر جا کے اپنا ان کے علاج ان سے کروانے یہ بہت زیادہ مشکل ہیں ہاں کسی کے بند ہیں کسی مطلب مرد کے بھی اگر راستے بلوک ہے تو پھر آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں لیکن اگر بلوک نہیں ہے یا ایزو اسفرمیاں ہے تو مشکل ہو جائے گی لیکن ایزو اسفرمیاں بھی بعض دفعہ کچھ دباؤں کے سائیڈ ایفیکٹس کی وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے اگر ہم وہ دبائیں روک دیں کر دیں تو وہ ایزو اسفرمیاں جو ہے وہ علیگو اسفرمیاں اور علیگو اسفرمیاں کے بعد جو ہے وہ بہت ہمارے اس میں نورمل اس کے اندر شامل ہو سکتی ہیں تو جورپ والے ہی کہتے ہیں کیونکہ اتنے زیادہ تر ریسرچ پر جورپ کی ہیں کہ اگلے دس سالوں میں جو ہر تیسرا جوڑا اس مسئلے کا شکار ہوگا مہارین کا خیال ہے کہ خواتین کو کام میں وقفہ ملنا چاہیے 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 ہماریاں پہلے ہوتا تھا پندرہ سولہ اٹھارہ بیس سال کی عمر میں شادیاں ہو جاتی تھی تو اس زمانے میں تھا کہ وہ آسانی سے ہم میں یہ پیگنٹ ہو جاتی نہیں لیکن اب کیا ہو گیا کہ اب کیونکہ جب ان بیوانی میں کیونکہ بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ خواتین میں جو بار آوری یا فرڈیلائزیشن کی جو بلند ترین شرعہ جو ہے کنسیر کرنے کی شرعہ جو ہے اٹھارہ سال کی عمر سے شروع ہو جاتی ہے اور یہ پیتیس سال کی عمر کے بعد یہ شرعہ کم ہو کر دس شیصت تک رہ جاتی ہے لیکن ہو کیا رہا ہے کہ ہمارے نوجوان طبقہ خاص طور پر لڑکیاں اپنے لائیو سٹائل برگر کولڈ رینگز کی بوتات ان بردش کی عداد نہ ہونے کی وجہ سے یہ سب موٹا فے کا شکار ہیں اور دوسری چیز کے ہوتی ہے کہ ان لوگوں نے اپنا کیریئر بنانے کے چکر میں رہتے ہیں کہ اپنا کیریئر بنانے بھی گھر بنانا بھی گاڑی خریدی ہے ابھی یہ کرنا ہے ابھی دنیا گھونی ہے ابھی انجوائی کرنا جب ہم یہ سب چیزیں کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے لئے ٹائم گزر رہا ہوتا ہے ہماری ایج جو ہوتی ہے وہ آگے کریں بڑھ رہی ہوتی ہے بہت تیزی کے ساتھ اس کی وجہ سے بہت سارے مسائل جنم لیتے ہیں اگر آپ ایک چیز نوٹ کریں کہ ہمارے ہاں ایک جمڑا کہا جاتا ہے کہ لڑکیوں کی شادیاں نہیں ہوئی نہ ہونے کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ صرف جہاز ہے جہاز کے علاوہ بھی بہت ساری وجہ ہوتی ہیں اور جس میں سے یہ بھی ہے کہ وہ لیٹ ہوتی جاتی ہیں جہازی اب ایک چیز ہے کہ جو ڈاکٹر بن رہی ہیں انجینئر بن رہی ہیں چوبیس سال پچیس سال ان کو اس میں لگتے ہیں پھر اگر آگے پڑھنے کے لیے تو اور چوبیس اٹھائیس سال ان کو لگ جاتے ہیں اب اٹھائیس سال کی عمر میں جب وہ لڑکی شادی کرنے جا رہی ہوتی ہے یہ کلاس فیلو مل گیا تو بہت بڑی بات ہے لیکن کلاس فیلو بھی جو اٹھائیس تیس سال کا ہوتا سوچتا ہے میں اٹھائیس سال والی سے کیوں کروں مجھے تو بیس سال کی مل جائے گی تو بیس سو بائیس اور چوبیس والی کی ہی چکر میں رہتا ہے یہ والی بائیس سال والی اس نے بڑکل میں ذاخرہ لیا اگر پڑکٹر چاہیے تو انجینئر چاہیے یا گھرے لو خاتون چاہیے تو وہ پھر بیس بائیس والی چاہتا ہے جو پچیس چوبیس اٹھائیس اور تیس والی ہوتی ہیں یہ لٹک جاتی ہیں بیچ میں اگر شادی ہو بھی جائے تو ان کو تو ان کو یہ مشکل ہو رہی ہوتی ہے کہ ان کی کنسیف کرنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے تو بہت ساری مسائل یہ ہیں اچھا پھر اس وقت تک بہت ساری تکالیف ہوتی ہیں کہ جو پیلوک انفلیمیٹری ڈیزیز ہو رہی ہوتی ہیں نظام ان کا سسٹم جو ہے کنسیف کرنے کا وہ تھوڑا سا بگڑ چکا ہوتا ہے کسی بھی انفیکشن کے وجہ سے جو ہیں ان کے قاضیف نالیاں یا فیلوپنٹیوز بند ہو جاتی ہیں اور یہ لڑکیاں حاملہ نہیں ہو پاتی تو اسی لیے ہم نمیشہ کہتے ہیں کہ خواتین میں جلدی پچھے پیدا کرنے کی حسلہ اضائی کرنا چاہیے اب بائیس سال میں ان کو شادیاں کر دینی چاہیے کیونکہ لڑکے پھر بھی طرح دیر سے ہوتے ہیں آپ یہ سوچتے ہیں کہ ایک دفعہ کہیں پڑا تھا کہ یہ لڑکیاں جو ہوتی ہیں کامیاب بات کر رونتی ہیں اور انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ایک بیعقوب جو ہوتا ہے میرے لیے بہت زیادہ پڑا ہوگا حالانکہ بیعقوب نہیں ہوتا وہ خود رونڈ رہا ہوتا ہے کہ کوئی اور پڑی لکھی ایسی مل جائے جو جوب کر رہی ہو تو ہم اتنی چیزوں کے اندر بہت زیادہ انوالب ہوتے رہے ہوتے ہیں عام طور پر عورت کو جو نا ہمیں سب سے پہلے کیا تھا پہلے جو تھا ہم صرف کہتے تھے کہ جی عورتی بانج ہے یہ عورتی انفرڈیلیٹی کا شکار ہے اور صحام طور پر بلکہ ابھی بھی ایک شہروں میں بھی یہ ہوتا ہے کہ عورت کا ہی علاج کیے چلے جا رہے ہوتے ہیں دھڑا دھڑا لیکن اب تمام لوگ جو ہیں اس بات پر متفق ہیں لیکن متفق ہونے کا الگ ہے لیکن جو علاج ہو رہا ہوتا ہے وہ عورت کا ہی ہو رہا ہوتا ہے کہ مردوں کو بھی بانچپن کی بیماری ہو جاتی ہے تقریباً آدھے مرد ہی بانچ ہوتا ہے ہمارا معاشرہ جو ہے یہ معاشرہ جو ہے جو اس طرح بارد جیس کے بالدین بھی اس بات پر یقین نہیں کرتے ہیں مرد اکثر ہمیں جا جائے ہیں تو ہماری پرفارمنس بلکل فرسٹ پیٹ ہیں آیا پیٹ ہوگئے لیکن کم سے کم آپ کو اپنا تیسٹو کرانا چاہیے تو وہ کیا کرتے ہیں کہ اپنے طبی معینہ یہ ڈاکٹر کے پاس جانے سے انکار کر دیتے ہیں بانچن کی بہت ساری وجوہات ہیں جن میں سے چند کا تو یقیناً علاج بھی ممکن ہے حالانکہ بعض صورتوں میں جدید میڈیکل سائنس بھی خاموش ہے پہلال آپ وہاں پہ جا کے جو ہے انفرڈلیٹی سینٹرز جا سکتے ہیں اگر کوئی ایسا ہے لیکن جو لاعلاج مریضوں میں جو میت کی کرنے وہ یہ یہ ٹیسٹیوب بیبی وغیرہ لیکن کچھ جو علاج کر سکتے ہیں ان کے اندر جو ہے ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں ان کا علاج وقت پہ کروانا ہے وقت شادی ان کا لائیو سٹائل میں تبدیل کرنا ہے کیونکہ ہمارے جیسے ملکوں میں بھی ہوتا کیا ہے کہ تعلیم کی کمی ہے شعور کا فقدان ہے ہم لوگ جو ہیں کوئی روحانی علاج کرا رہا ہے کوئی کچھ کرا رہا ہے اس نے جادو کر دیا ہے اس نے یہ کر دیا ہوگا پلانے چیز ہو گئی اس کو تو نظر لگ گئی تھی تو اس وقت پہ لوگ کیا کرتے ہیں جھار پھوک مولوی مزار اوپر چادریں اور جادو ٹونے میں پڑ جاتے ہیں مناسب علاج کروانے کی وجہ ہے تعویزوں پر اپنا وقت ضائع کر رہے ہوتے ہیں تو جسے عمر کا اچھا خاص حصہ اور کمائی کا بہت سا حصہ ضائع ہوتا ہے حالانکہ میں کہتا بھائی آپ وہ بھی کرا لو لیکن علاج تو دھنگ سے کرا لو نا اگر آپ علاج نہیں کرانا چاہتے تو ایک الگ بات ہے لیکن اس وقت تک آپ کی عمر نہ بڑھ جائے آپ کی چیزیں بہت زیادہ آگے تک جا سکتی ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے علاج کے اوپر زیادہ وہ کریں لیکن علاج یہ بھی طرف اہلے سے سوچ نہیں کہ اپنے علاج کرنا کس سے ہے گا یہ علاج کرنے والے تو بہت سارے ہیں ہمارے پاس بہت سارے لوگ ہمارے ایسے ہیں ہمارے حکمہ حضرات بھی ہیں سب کچھ ہیں انہوں نے ہمیں ہی پکڑ لیا ہے ان سب سے کہا ہے کہ ٹھیک ہے ہم آپ پر پیشنٹ آئے گا ہم اپنے چیزیں جو ہیں اس کو بتا دیں گے وہ اسے بات کر لیں گے اور اپنی فیس دے لیں گے اور آپ سے دعا منگواہ کر دیں گے ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے اس بہانے کسی نہ کسی کو ڈھنک تھا بھلا تو ہو سکتا ہے نا حالانکہ وہ لوگ بھی اگر پڑھنا شروع کر دیں صرف یہ نہ دیکھیں کہ جی وارٹس ایپ کے پر کوئی نسخہ تھا اس سے نسخہ تھا اور فلانے حکیم صاحب نے کہا ہے کہ بس یہ نسخہ جو سب سے اچھا ہے تو جھر نسخہ ہر جگہ اچھا نہیں ہوتا ہر ایک کو چیزوں کے لیے جو ہے ہمیں بہت سارے کہنے چاہیے کہ معلومات کی ضرورت ہوتی ہے ہمیں بہت ساری اندازہوں کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ میں بھی جتنا اور پڑھتا جاتا ہوں تو بجھے ایک اندازہ ہوتا ہے کہ ارے یاد یہ چیز تو ہم نے سوچی نہیں دی یہ چیز تو ہم نے سوچی نہیں دی یہ چیز تو ہے یہ وجہ بھی تو ہے تو بہرحال بہت شکریہ انشاءاللہ پھر اگلے نیکس سیشن میں نیکس رائی ڈے دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے کافی ٹائم ہو گیا بہت شکریہ ڈاکٹر اکرم ڈاکٹر اکرم